اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر مریقہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چنل وظیفہ پاور آج ہم بتانے جا رہے ہیں بالوں کو لمبا کرنے کا بہت بیارا وظیفہ اگر جو بائی بین بالوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے جس کے بال بہت زیادہ چھوٹے ہیں جس کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرنی ہوتی جب بال سرپر نہیں ہوتے کیونکہ سب کچھ بالی ہیں جب ہمارے چہرے کی خوبصورتی ہمارے جسم کی خوبصورتی کے لئے وہ سب سے زیادہ بال ہمارے لئے بہت ضروری ہیں اگر بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہو بالوں کو ٹوٹنا بند کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں ہمارے سرپر تو آج آپ کسی بھی کمپنی کا تیل لے لیجیے گا کوئی سی بھی کمپنی کے آپ کا تیل ہو سکتا ہے کوئی سا بھی آپ تیل لگاتے ہیں وہ آپ ایک تیل لے لیجیے گا اب اس تیل پر آپ کو ایک عمل کرنا ہے وہ عمل یعنی کہ آپ کو وہ دم کر دینا اس تیل پر اس طریقے لیے ڈھکنا کھول کر آپ کو ایسے ڈھکنا کھولنا ہے اور اس تیل پر فوکنا ہے یہاں پر فوک دینا ہے اور اس تیل کو آپ کو لگانا ہوگا اپنے بالوں میں تو بالوں کا گرنا ٹوٹنا بند ہو جائے گا بال لمبے گھنے ہو جائیں گے اور بالوں کا جو سپیت پن ہو رہا ہے آج کل بہت زیادہ وہ انشاءاللہ سپیت پن بھی بالوں کا دور ہو جائے گا تو آپ تو آپ کو کرنا کیا ہے جو آپ تیل استعمال کرتے ہیں اس تیل پر آپ کو یہاں پر میں لکھ کر دکھا دوں گا وہ نام آپ کو پڑھ کر کتنی بار پڑھنا ہے وہ پڑھ کر اس تیل پر فوک دیجئے گا اور اس تیل کو آپ چاہیں صبح میں لگائیں چاہیں شام میں لگائیں جس وقت میں بھی آپ لگاتے ہیں اسی وقت میں آپ اس تیل کو لگاتے رہے گا انشاءاللہ اس تیل کے لگانے سے اور اس عمل کو کرنے سے آپ کا بال لمبے ہوں گے آپ کی بالوں کا ٹوٹنا رک جائے گا جو بال بہت زیادہ ٹوٹ جاتے تھے بڑا شرمدی کی محسوس ہوتی تھی کہ سر پر اگر بال نہیں ہوتے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے تو آج وہ عجیب آپ کا وہ بھی دور ہو جائے گا عجیب پر تو آپ کو پڑھنا ہے پہلے آپ سمجھیں گا پہلے آپ یہاں پہ سمجھیں میں لکھ کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گا یا 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 اللہ یا یا باریو یا یا قبیر ٹھیک ہے یہ تین نام آپ کو پڑھنے ہیں یا اللہ یا باریو یا قبیر یا اللہ یا باریو یا قبیر اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوں گے اب ان ناموں کو کتنی بار پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا تب ہی آپ جا کر تیل پر دھم کریں گے تو ان ناموں کو پڑھنے سے پہلے آپ کو کرنا ہے کیا دیکھیں یہاں پر دیکھیں تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کے سامنے یہ رہا یہ والا آپ تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں اور تینی بار آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اب یا اللہ ہو یا باریو یا قبیر ہو آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ چیز جہاں دکھئے گا یہ آپ کو تین سو پچیز بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین سو پچیز بار آپ کو اس نام کو پڑھنا ہوگا یا اللہ ہو یا باریو یا قبیر ہو تین سو پچیز بار آپ کو اس تیل پر لینا ہے اب یہ تیل ہے ہمیں کرنا ہے کہ اس تیل پر آپ کو یہ دم کرنا ہے یہ پڑھ کر آپ کو اس تیل پر دم کرنا ہے اور اس تیل کو آپ کو لگانا ہوگا اپنے سر میں آپ کے پاس کوئی سا بھی تیل ہو سکتا ہے بالوں کے ٹوٹنا پن اگر روکنا چاہتے ہو بالوں کو گھنا کرنا چاہتے ہو بالوں کو سپیت پن سے روکنا چاہتے ہو تو یہ عمل آپ ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں چاہے آپ صبح میں عمل کرلو چاہے دوپیر میں کرلو چاہے شام کو کرلو آپ کسی بھی دن سے کر سکتے ہو اس میں دنوں کا لیمٹ نہیں ہے کسی بھی دن سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اور یہ تیل اگر آپ کا یہ تیل ختم ہو جائے تو اس میں آپ دوبارہ تیل ڈال کر پھر وہیں سے سٹارٹ کر دیجئے گا اگر تیل ختم ہو جائے اور دھیان نہ رہے تو پھر آپ دوبارہ سے اس عمل کو کریے گا نہیں تو اگر دوبارہ سے عمل نہیں کرنا چاہتے تو اسی تیل میں آپ دوسرا تیل ملا لیجئے گا تاکہ وہ تیل آپ کا چلتا رہے اور اس تیل کو آپ لگاتے رہیں سر میں تاکہ آپ کے بال اچھے دیکھیں شائننگ آئے بالوں میں خوبصورتی آئے تو آپ یہ عمل ضرور کریے گا انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو کامیابی ملے گی یقین کے ساتھ وشواس کے ساتھ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ اس عمل کی دوسرے بھائی بینوں کو ضرورت ہے تو یار آپ جانتے ہو تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جنب پہ پہلی بار آئے تو شل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ